ہلو جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج انڈیا میں ایک حلچل مچ گئی ہے ایک بیان کو لے کے اور پاکستان میں اس بیان کے بعد ڈبل حلچل مچ گئی ہے اور بیان کی بات کی جائے تو وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ورندر سیواک کا بیان آیا اور اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہی پرائم میں حسن رضا صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور اس بیان کے مطابق گیندے چینج ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا اس کا بڑا رییکشن آیا تھا ان انڈیا کا جو رییکشن تھا اس کو ٹھنڈا کیا تھا لیجنڈری وسیم اکرم صاحب نے اور وسیم اکرم صاحب نے آ کے کہا تھا کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بلکہ حسن رضا صاحب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جو ہے انہوں نے سنا دیا کہ these guys have some stuff take some stuff or something like that میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ اگر انڈیا کے جذبات ہرٹ ہوئے تھے جو انڈین بولس کے جذبات ہرٹ ہوئے تھے انڈین لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوئے تھے تو اس میں وسیم اکرم صاحب نے انڈیا کو جا کے سہارا دیا تھا انڈیا کو جا کے کہا تھا کہ نہیں بلکہ ہمیں کہا کہ آپ ویسے ہی ایسی statement دے رہے ہیں مجھے تو نہیں کہا لیکن حسن رضا صاحب کو ایسی بات انہوں نے ضرور کی اور اس کے بعد انڈیا میں جا کے معاملات ٹھنڈے ہوئے لیکن کل جب پاکستان پاکستان کے چانسز ختم ہوئے سیمی فائنل میں تو اس کے بعد انڈیا سے بہت ساری آوازیں سٹارٹ ہوئی بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنا سٹارٹ کی بہت سارے ٹاپ کلاس کے آپ کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ باتیں سٹارٹ کی کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا کسی نے کیا کہا لیکن اس وقت جو پاکستان میں زبان زد عام ہے وہ ورندر سہواق صاحب کا بیان ہے ورندر سہواق صاحب نے کہا کہ زندہ باگ پاکستان مطلب بیار کے حسن رضا صاحب کے اوپر تو آپ شور مچ آ سکتے ہیں کہ حسن رضا نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا لیکن ورندر سہواق نے تو ان سے بہت بڑی کرکٹ کھیلیا ہے وہ ایک لیجنڈری کرکٹر ہیں اور ایک لمبے عرصے کے لیے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پندرہ سولہ سال کے لیے انہوں نے انڈیا کو سرف کیا یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے سرف کیا اور وہ جب یہ کہیں گے کہ زندہ باگ پاکستان اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کو بریانی کیسی لگی آپ کو ہسپیٹیلیٹی کیسی لگی اور آپ کا سفر ختم ہو اور آپ کا سفر یہی تک تھا بھائی ابھی میچ نہیں ہوا ابھی میچ ہونا ہے اور جس طرح کی اس ورلڈ کپ میں پچز بنائی جاتی ہیں جس طرح کا بیڈنگ پیرڈائیس سرفیس ملتے ہیں اس ورلڈ کپ میں تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں چار سو اٹھائیس رنز بھی بن سکتے ہیں چار سو پچھتر بھی بن سکتے ہیں چار سو پچاس بھی بن سکتے ہیں اتنی خوشی کہا ہے کہ بھائی کہ پاکستان باہر ہو جائے گا مدب اس دن کل میں سن رہا تھا سنیل گواسکر سا کو وہ کہہ پوزیشن ہوگی نیوزیلینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا آسان پوزیشن ہوگی لیکن ان کو یاد کرواتا چلوں کہ یہ جو خوشی کے شادے آنے تھے یہ آپ نے دوزار انیس میں بھی بجائے تھے اور دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں جب نیوزیلینڈ اور اڈیا کا سیمی فائنل آیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا دو سو انتالیس رنز بنائے نیوزیلینڈ نے اور پوری پوری ٹیم اڈیا دو سو اکیس رنز پر آؤٹ ہو گئے اور یوں نیوزیل ہے اس میں اتنا زیادہ جشن نہیں بنانا چاہیے اور تھوڑا سا ایڈوانس جشن بنا لیا میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لوگوں نے اب یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے وسیم اکرم صاحب کی وسیم اکرم صاحب جو کہ انڈیا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت سارے بیانات دیتے ہیں مجھے اس کا بھی علم ہے کیونکہ پاکستان میں تو شاید ان کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا جتنا انڈیا میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ آج کل جب سے وہ ویڈیو میرے پرائ پیرل ہوئی ہے نا تو وسیم اکرم صاحب کا ایک ہی کام ہے کہ بال اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور شامی اور سیراج اور گمرا کی سیمن سونگی بتا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی اور چیز نہیں بتا رہے اور ان کی جو ویورشپ ہے اسی وجہ سے انڈیا میں جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے علاقہ پاکستان میں ان سے بہت اچھے اچھے پرائم ہیں جو کہ پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ ٹیکنیکالٹیز والے پرائم بھی ہوتے ہیں پیٹوی سپورس کا پرائم ہے جہاں پیراشر لطیف صاحب ان کمپنی بیٹھتے ہیں بہت ہی زبادہ پرائم ہے اور بھی ہر چینل میں تقریباً اس وقت پچیس سے چھبیس ٹرانسمیشن چل رہی ہیں پاکستان میں اب وسیم اکرم صاحب نے جواب دیا تھا حسن رزا نے جب سٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے پورے انڈیا کو تھنڈا کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ وسیم اکرم صاحب کے بھی کافی سٹیک ہے ان کو پتا ہے کہ انڈیا ایک پاورفل ملک ہے انڈیا کی کرکٹ بڑی پاورفل ہے انڈ مسئلہ تھا that's reality اب وسیم اکرم صاحب ورندر سیواغ کو کس طرح جواب دیں گے یہ دیکھنے کے لائک ہوگا کیا ورندر سیواغ کو آکے وہ فرنٹ فٹ پہ جواب دیں گے یا پھر جواب نہیں دینا وہ گوارہ کریں گے کیونکہ جو ورندر سیواغ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان میں اسی طرح سے اس نے آگ لگائی ہوئی ہے جس طرح کہ حسن رزا صاحب کے سٹیٹمنٹ نے پاکستان میں آگ لگائی تھی انڈیا میں آگ لگائی تھی اور اسی طرح ورندر سیواغ کے سٹیٹمنٹ نے پاکستان میں آگ لگائی ہے اور اب یہ ذمہ داری بنتی ہے وسیم اکرم صاحب کی کہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آئیں تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے اب ورندر سیواغ صاحب جس طرح کھڑے کھڑے شوٹس لگاتے تھے وسیم اکرم صاحب کا بھی کام ہے کہ آپ ورندر سیواغ کو بھی چپ کروائیے مجھے جو پرسنل فیلنگز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اگلے دو تین پرائمز میں آسک دی پویلین میں آپ پوچ پوچھ جیگا جتنے سوال پوچھ جیگا کیونکہ پاکستان سے جو سوال جاتا ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی پاکستان سے جو شاید سوال کرتے ہیں وہ شاید اتنا اس کو ویلیو نہیں دیتے حالانکہ جو انڈیا سے سوال ہوتا ہے یا کوئی آگے پیچھے سے سوال ہوتا ہے جس میں انڈین سٹیک ہو انڈین آرڈینس کا سٹیک ہو اس کا جواب وسیم اکرم صاحب کھل کے دے دیتے اور آج اگر وسیم اکرم صاحب کو یہ پتہ چل رہے کہ انڈیا سے زی میڈیا میں پاور بھی زیادہ ہے انڈیا کے براڈکاسٹر بھی بڑے پاورفل ہیں انڈیا کی کرکٹ بھی بڑی پاورفل ہے اسی وجہ سے انہوں نے حسن رضا صاحب کا تو جواب دے دیا لیکن it's a big question کہ کیا وہ ورندر سہواگ کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے اور اگر ورندر سہواگ کا جواب نہیں دیں گے تو آپ پھر سمجھ لیجئے گا جو پاکستان سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف مفادات کی جنگ ہے اور جو انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ مفادات کی جنگ ہے وہ جسٹ ویوز کے چکر میں کچھ اس طرح کے چکر میں وہ بیانات دے دیتے ہیں اور باقی کیریئر تو پاکستان میں موسٹلی جتنے بھی چھ ساتھ ہمارے لیجنڈز بیٹے ہیں اس وقت ٹی وی میں ساروکہ ہی داغدار ہیں لیکن آپ وسیم اکرم کو سنتے کیوں ہیں کیونکہ جب آپ کی کوئی تعریف کرتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کے وکران گپتہ جب پاکستان کی تعریف کرتے ہیں پاکستان میں وہ وائرل ہو جاتے ہیں اسی طرح وسیم اکرم جب ان یوز کروں کہ کسی ایسے ملک سے جس کے آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات ٹھیک نہ ہو میں دشمن دیش بالکل نہیں کہوں گا لیکن اس ملک سے اگر آپ کی تعریف کے لیے ایک بھی الفاظ آئے گا تو ڈیفینٹلی اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن انڈیل لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی وہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں اور آپ کی اسی خوشی سے ان کو ویوز بھی ملتے ہیں ساری چیزیں ملتی ہیں سو میں انتظار کروں گا کہ ورندر سیوا کے اس بیان کا کب ج جواب دیں گے لیجنڈری وسیمہ کرم لیجنڈری شویب ملک لیجنڈری مزباولک اور مہین اور فقر عالم بھی جواب دے دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا that's all from my side جنرلوی ہماری ویڈیو کو ابھی تک دیکھا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائج ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا اللہ حافظ